آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ بھی مہر کہے گی اب شبریس کو کہ مجھے ناب تم سے کچھ بھی چاہت نہیں ہے تو یہاں پر شبریس کہے گا کہ بھی میں تو اپنا سب کچھ تمہیں تمہارے لیے قربان کرنے کے لیے تیہا اور میں تم سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں دوسرے طرف بھی پھڑا پڑ جائے گا یہاں پر زین کی اور آلینہ کی شادی کا خیر وہ تو شادی ہونی ہونی ہے شبریس جتنا مرضی بول لے وہ شادی کو نہیں روک سکتا دراما میں ہمیں پتہ چلے گا کہ آلینہ جو ہے وہ بہو بن کے گھر آ جائے گی اور گھر آنے کے بعد جو ہے نا وہ بہت سارے پھڑے ڈلوائے گی سب سے پہلے تو خاندانی جو زیور ہے نا وہ مل جائے گا خاندانی جو کڑے تھے نا وہ آلینہ کو دے دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ساسو ماں کی یہی کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ آلینہ جو ہے نا وہ فوری طور پر پر پیگنٹ ہو جائے دراما میں ہمیں یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ آلینہ جو ہے نا وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اس طرح کی نیوز بھی ہمیں دکھائی جا سکتی ہے بکوز جیسا یہاں پر بھڑی بھابی کے ساتھ بڑا ہوا تو ضروری ہے کہ بھی دوسرے بندے کے ساتھ بھی ویسا ہی بڑا ہو لیکن ہمیں دراما